اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوک و رائنیز کیچن آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سیکھ کواب کی ریسپی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی سیکھ کواب یہ بن کر ریڈی ہوتے ہیں بلکل مارکٹ جیسے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر کیجئے گا چانل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں چلیے اسے بنانے شروع کرتے ہیں ٹیسٹ کے اکورڈنگ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ہاف ٹیسپون سالٹ ڈالا ہے اور ہاف ٹیسپون ریڈ چلی اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا کورینڈ پاوڈر اور اس کے ساتھ میں ہی اس میں ڈال دوں گی گارلک کا پیسٹ گارلک پیسٹ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے تو آپ ضرور یوز کریں اور اس کے ساتھ میں ہی ہی تھوڑا سا جنجر پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہ ہی ہی ہم اس میں ڈالیں گے چیٹ مسالہ پاوڈر بہت اچھا تیسٹ ہاتا ہے اس میں یہ آپ ضرور یوز کریں اس کے بعد despairm masala powder اس کے بعد میں tenirمریک کا powder جام کر دوں گی اس سے ہی ہی بہت اچھا کارtleچک آیا چیٹ بہت ہی دور manجور کرانے plant یہ بہت ضروری ہے اس سے بہت اچھo سے بہت کو دہت ہوئے اگر آپ چاہیں آپ بلکل ایسے باریک چھوپ کر لیا ہے اسے بھی اس میں آٹ کر دوں گی اور اس کی بعد میں نے گرین چلیز اس میں ڈال دی ہیں ان سبی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر میں نے این کو اس طریقے سے سلائس کیا ہے اگر آپ چاہیں آپ بلکل اسے باریک گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ریس جاتا ہے لیکن مجھے کچھ اس طریقے کا بسط ہے تو میں ایسا بنا رہی ہوں آپ چاہیں آپ بلکل یا آپشنل ہے اس طریقے کی کٹنگ آپ جس طرح سے سیکھ کواب میں ہوتی ہے بلکل پتلی پتلی سی آنین کو کٹ کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے ہم اسے گریٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آنین کو تھوڑی سی اور نیڈ لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا اور اور اچھے سے اسے بائنٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں اسے آڈ کیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اسے کور کر کے رکھ دیں گے اس سے پہلے اسے ایک سموکی سا فلیور دینے کے لیے یہاں پر میں اس میں بیچ میں ایک پان کا پتہ رکھوں گی اور اس کے بعد جلایا ہوا چارکول رکھوں گی جس میں اسے اچھے سے جسے آپ ہیٹ کر چکے ہوں اس طرح سے جل رہا ہو انگارہ رکھ دیجئے بیچ میں اور اس کے بعد اس کے اوپر سے ڈال دیں تھوڑا سا دیسی گھی اور اسے جب اس طریقے کا دھوا نکلنے لگے تو آپ اسے سموک نکلنے لگے اسے کور کر دیں آپ اور اس طریقے سے اسے چھوڑ دیں قریب پندرہ سے بیس منٹس کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے سموکی فلیور آ جائے گا مجھے بہت پسند ہے یہ کواب میں تو آپ بھی اگر پسند کرتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب میں نے اسے میں تھوڑا سا فریش کورینڈر ڈال دیا ہے اور اسے مکس کر دوں گی ساتھ میں ہی اس کے اب ہم اس کے سیک کواب بنائیں گے یہ بالکل ریڈی ہے سیک کواب بنانے کے لیے یہاں پر تھوڑا سا پارٹ لے لیں اس ڈوم میں سے اور اس طریقے کا ایک بال بنا لیں اسی طریقے سے میں سبھی بالز بنا کر ریڈی کر لوں گی جس بھی سائز کا آپ چاہتے ہیں اپنا کواب اس طرح سے آپ اس کا سائز رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سبھی بالز اب ریڈی ہیں تو اب یہاں پر انہیں ہم سٹک کے اندر لگائیں گے اس طریقے سے میں نے سپون کے باک والا حصہ یوز گیا ہے اور اس میں اب میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا جو اس طریقے کا سپون ہو جس میں اچھی سی باک مل جائے آپ کو اس طریقے کا سپون یوز کریں اس پر اچھے سے پریس کرتے ہوئے اس کباب کو لگائیں اور اچھے سے اسے شیپ دیں جب شیپ آ جائے اس میں سے تو اسپون کو باہر نکال لیجیے بہت ہی زیادہ ایزی ہے یہ اب اسے ایک پلیٹ پر نکال لیجیے اور اسی طریقے سے میں نے بہت سارے کباب ریڈی کر لیے ہیں تو چلیے اب ہمیں کوک کریں گے اسے کوک کرنے کے لیے اگن ہم کوئی گریل باگر نہیں یوز کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک پان لیا ہے اور اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا اوئل اور آپ یوز کریں اگر نونسٹک پان یوز کرنے چاہتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس جو نورمل گھر میں پان ہو یا توا ہو یا پھر اگر کوئی جالی ہو تو اس پر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے میں نے اس پر کباب رکھ دیئے ہیں اچھے سے انہیں فلپ کرتے ہوئے ہم سیک لیں گے ٹھیک سے اور اس طریقے سے انہیں ہم تھوڑا سا پلٹتے بھی جائیں گے اب یہ کلر اچھا سا آ چکا ہے اس میں تو فلپ کر دوں گی دوسری سائیڈ سے بھی اسی طریقے کا ایک گولڈن کلر لے آنے تک ہم اسے فرائے کریں گے اور اس کے بعد اسے پلٹ کریں گے تو گائیس بہت ہی زیادہ ایزی طریقہ تو آج میں نے آپ کو بتایا ہے سی کواب بنانے کا اگر آپ سی کواب کی شوقین ہیں اور آپ کے پاس گرل نہیں ہیں تو آپ اس طریقے سے پان میں بنا سکتے ہیں گھر پر ہی بنا کر تیار کریں کافی حد تک اس کا سواد بلکل سیم ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ مارکٹ سے لیتے ہیں تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنی ویوز میرے ساتھ شیئے کریں تھوڑا سا تیل اگر آپ کو بیچ میں کم لگے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر پان میں بنا رہے ہیں تو اگر تیل تھوڑا کم رہے گا تو یہ ڈرائے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے یہاں پر میں تیل ڈال دوں گی اگر کم لگے گا تو اب یہ کواب بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولی جس سے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ساپ کو ملتے رہے میری آج کی ریسپی میں بس اتنا ہی ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں رکھے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا